دور سے یار دیکھ کر رہا ہی نہیں گیا یار پاس آنے کا دل کر رہا تھا بائک یار کافی زیادہ زبردست ہیں اور آپ دوستوں کو بھی دکھاتا ہوں کہ کیسے کے بائک ہیں کیا کنڈیشن ہے کون کون سی بائک ہے ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو آج کی ویڈیو کافی زیادہ سپیشل ہونے والی ہے تو آج یار نکلا ہوں میں باہر اور آپ دوستوں کے لیے کافی زیادہ کمال کی چیزیں یار کافی زیادہ کمال کی بائکس مل چکی ہیں اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا دبائی کی سپر بائکس تو یار آج کی ویڈیو کافی زیادہ کمال کی ہونے والی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن بائی نے بھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو وہ دوست ضرور سے ضرور ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور جن بائی نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کر دیجئے گا تو ویڈیو کو کر لیتے ہیں سٹار ٹائمز آیا کیے بغیر اور کون کون سی بائکس ہیں وہ آپ دوست خود ہی دیکھ کر سمجھ جائیں گے بتانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ کون سی بائکس ہیں اور دبائی کی موسٹ ایکسپینسیو بائکس کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے جو میں بائک آپ دوستوں کو دکھاؤں گا تو زیادہ باتیں نہیں کرتے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے اوپر تو ویڈیو کو کر لیتے ہیں سٹار ٹائمز آیا کیے بغیر سب سے پہلے دکھاتا ہوں یار آپ دوستوں کو سب سے چھوٹی بائک اور یار دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ منی بائک ہے کافی زیادہ چھوٹی ہے کائو موٹو رف کافی زیادہ زبردست بائک ہے ہیوی بائک ہے یار اور یہ بھی ہیوی بائک ہے یہاں پر جتنی بھی بائک کھڑی ہیں ساری کی ساری ہیوی بائک ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایڈوکیٹی کی بائک برینڈنگ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر یار تقریباً جتنی بھی بائک ہے نا یہاں پر ساری کی ساری ہیوی بائک ہیں اور یہ والی ہے کعوہ ساکی کی اور ابھی یار یہاں پر ساری موٹر سائیکلوں سے جتنی بھی ساروں سے ایکسپائنسیف بائک ہے نا وہ آپ دوستوں کو میں دکھاؤں گا بعد میں یہ بیسکلی یار بائکس کا شورو میں یہاں پر راف موٹو یہ بائک دیکھو یار بلکل بھی اس کی گراؤنڈ کلیرنس ہے ہی نہیں اور باقی ڈسک بریک لگی ہوئی ہے فرانٹ پر بھی اور چین یار آپ دوک دیکھو کتنی زیادہ موٹی چین ہے باقی یار آپ دوستوں کو اس کی سپیڈ بھی چیک کرواتا ہوں کتنی سپیڈ ہے اور سپیڈ دیکھ سکتے ہیں کہ 180 کلومیٹر پر اور کی اس کی سپیڈ ہے اور اس کی چابی بھی اندر ہی لگی ہوئی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ باری بائک ہے مجھ سے تو ہل بھی نہیں رہی ایک بار یار فرانٹ سے لک دیکھو آپ مونسٹر لک ہے یار بائک اس سے بھی زیادہ چھوٹی بائک ہوں گی لیکن یہاں پر یہی سب سے زیادہ چھوٹی بائک ہے اور آپ دوست اس کے ٹائر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائر یار کافی زیادہ اس کا موٹا ٹائر ہے اور ریم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائر کے اندر ریم بھی ہیں اور باقی چین دیکھ سکتے ہیں چین بھی کافی زیادہ ہیوی قسم کی ڈلی ہوئی ہے اور یہ ہے بائک کائو کی اور یہ رہا جی اس کا میٹر ڈیجیٹل میٹر ہے یار اس کے اندر کیا کمال کی یار بات ہے اور یہاں پر ڈسک بریک اس کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے فرانٹ پر ڈسک اور بیک میں بھی آپ کو ڈسک دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ رہی جی ساتھ کھڑی ہوئی ایک اور بائک اور یہ رہی جی اس کی کنڈیشن کنڈیشن یار چل چل کر ایسے کی ہو جاتی ہے یوزڈ بائک ہیں اور کچھ نیو بھی ہیں وہ بھی میں آپ دوستوں کو آگے چل کے ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا اور یہ رہی جی ڈکیٹی کی بائک اور یہ ساری کی ساری چالو کنڈیشن کے اندر ہے مطلب کہ ساری کی ساری چلتی ہیں بائک اور کچھ بائک کے اندر تو یار کیز بھی لگی ہوئی ہیں ساتھ میں اور یہ رہی جی یہ بائک اور اس کی کنڈیشن اور وہ جو بائک کھڑی ہے وہ کافی زیادہ کمال کی ہے کافی زیادہ زبردست بائک ہے اور یہ والی کاوا ساکی کافی زیادہ کمال کی بائک ہے اور یہ آپ دوست اس کی فرانٹ سے لک دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ زبردست بائک ہے سزوکی کی بائک ہے موٹو راف اور ابھی آپ دوستوں کو اس کا شورم بھی دکھاؤں گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسک بریک اس کے اندر بھی ڈلی ہوئی ہے فرانٹ میں بھی ڈسک ہے اور بیک میں بھی آپ دوستوں کو ڈسک دیکھنے کو مل جائے گی اور ٹائر یار آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائر کتنا زیادہ ہیوی اس کے اندر ڈلا ہوا ہے اور باقی یہ رہی جی اس کی سائٹ سے لک اور یہ رہی جی اس کی بیک سے لک اور چین یار آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ہیوی قسم کی اس کی چین ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ رہا جی اس کا میٹر سب سے زیادہ زبردست چیز جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے اس کا میٹر اور یہ رہی جی اس کے اندر کی اور یہ رہی جی اس کی لیفٹ سائیڈ اور یہ رہی جی اس کی رائٹ سائیڈ جو اپشن اس کے اوپر ہیں وہ آپ دوست خود ہی دیکھ لیجئے اور یہ رہا جی اس کا میرر اور یار یہ جو جو بائیک یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں یہ آپ خود ہی گیس کر لیجئے گا کہ کس کا نام کیا ہے مجھے ابھی اس کے بارے میں اتنا زیادہ نولیج نہیں ہے یہ بھی قابض حقیقی لگ رہی ہے اور یہ رہی جی مونسٹر بائیک کافی زیادہ زبردست اس کی لک کی کافی زیادہ کمال کی ہے کافی زیادہ اگریسیو لک ہے اس کی اور یہ رہی جی بی ایم ڈاویو کا ہیوی بائیک کافی زیادہ زبردست لگ رہا ہے کیا آئی اس کی مونسٹر لک لگ رہی ہے تقریبا ساری کی ساری بائیک کی مونسٹر لک ہے تو ابھی آپ دوستوں کو اور پاس سے دکھا دیتا ہوں یہ رہی جی اس کی فرنٹ والی لائٹ اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ زبردست لک ہے ایک لائٹ بڑی ہے اور ایک لائٹ اس کی چھوٹی ہے جو کہ بلکل مونسٹر والی لک دے رہی ہے اور یہ پتہ نہیں کاربن فائبر ہوا پڑا ہے باقی آئی یہ بائیک دیکھیں یہ بھی کافی زیادہ زبردست یہ رہاجی کواساکی کا لوگو پرنٹنگ ہوئی پڑی ہے یہاں پر اور یہ رہاجی اس کا میٹر اس کے سامنے کار شور روم کا سائیڈ ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ کتنی زیادہ کارز یہاں پر آویلیبل ہیں کتنے فلورز ہیں اس کے ایک گراؤن فلور سارے کے سارے فلورز کار سے بڑے ہوئے ہیں یہ گاڑی ہیں وہ والی کھڑی ہوئی ہیں جو کہ یہاں پر ڈرائیونگ سکول کے لیے یہاں پر یوز ہوتی ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ جس کے اوپر لیا جاتا ہے یہ والی وہ والی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں یہاں پر اور یہ ہے جی ان کی لائن اپ جس کے اوپر بھی ہے آپ کو یہاں پر ایسے کے گرافکس دیکھنے کو ملیں گے یہ اورنج اور ساتھ میں یہ یہاں پر پرنٹنگ اور یہ یہاں پر پرنٹنگ آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ گاڑیاں یہاں پر ٹیسٹ کے لیے یوز ہوتی ہیں ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے یوز ہوتی ہیں یہاں پر یہ والی گاڑیاں باقی یار آپ دوستوں کو بائک کیسے کی لگی جو بائک آپ دوستوں کو میں نے دکھانی تھی کافی زیادہ ایکسپینسیو بائک تو یار وہ میں آپ دوستوں کو نہیں دکھا سکا کیونکہ وہ جس بائک کی بائک تھی اس کو کافی زیادہ ایمرجنسی تھی اس نے جانا تھا کہیں پر وہ بائک دوبارہ آئے گی تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو کافی زیادہ اچھی لگی ہوگی تو جن بائیوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو وہ ضرور سے ضرور ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک اور جن بائیوں ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے پٹر کو پریس کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر